بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھنے کو جاتے ہیں اور ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے دوسری رکعت میں ملتے ہیں جو رکعت چھوٹ جاتی ہے اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے وہ ہماری پہلی چھوٹی ہے یا وہ پہلی ہم نے امام کے ساتھ پالی اور اب وہ ہماری دوسری چھوٹی ہوگی اس بارے میں آپ کو میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک رکعت چھوٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رکعت کو پڑھا جو پہلی چھوٹی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم اس کے دو نمبر ہیں دو سو چوہتر اور چھ سو تیتیس اس سے اوپر بھی احادیث ہے اور نیچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ وآلہ وسلم رات کو پیچھے رہ گئے میں بھی پیچھے رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقضاء حاجت کے لئے گئے اور جب فارق ہوئے مجھ سے پانی مگا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ دھوئے مودھ ہویا پھر بعضوں آستینوں سے نکالنا چاہے تو آستین تنگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم نے بازو دھوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی اور امامہ پر مسا کیا اس طرح کے آپ نے اس طرح ہاتھ اوپر کیے اور سر کا جو اگلا حصہ ہے اس پر بھی مسا کیا اور ساتھ میں پیچھے سے امامہ پر بھی مسا کیا اور اگلی جو روایت اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رأسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حصہ پر مسا کیا اور ساتھ میں پھر امامہ پر بھی مسا کیا حد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کیتے ہیں کہ پھر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور آن کے اپنی قوم سے ملے یعنی صحابہ سے ملے تو دیکھا کہ حضر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں کافی لیٹ ہو گئی تھی اس لئے صحابہ نے نماز شروع کر دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک رکحات مکمل ہو چکی ہم دوسری دقات میں ملے ہیں جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آٹھ انہوں نے سنی تو حد عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ پیسی ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ پر رہو پھر انہوں نے نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا کیونکہ ایک رکعہ چھوٹ گئی تھی اور ایک رکعہ جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی ہم نے وہ پڑھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک رکعہ چھوٹی تھی میری بھی ایک رکعہ چھوٹی تھی ہم دوسری رکعہ میں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ انہوں کی امامت میں پہنچے تو سلام پھیرنے کے بعد ہم نے وہ پہلی رکعہ پڑھی جو ہماری پہلی چھوٹی تھی تو معلوم ہوا کہ جب امام کی پیچھے ہوں امام دوسری رکعہ پڑھ رہا ہے تو گویا آپ کی بھی دوسری شروع ہو جائے گی جب آپ نے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعہ پڑھنی ہے تو کونسی پڑھنی ہے جو آپ کی چھوٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے وہ رکعہ پڑھی جو پہلی امام سے چھوٹی تھی تو پھر آپ نے پہلی رکعہ کس طرح پڑھنی اسی طرح پڑھنی جیسے اکیلی بندہ پڑھتا ہے مثلا سنا پڑھتا ہے تعبوز تسمیہ پھر سورہ فاتحہ کوئی صورت ملاتا ہے اسی طرح آپ نے پہلی رکعہ کو مکمل کرنا ہے تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رکعہ چھوٹی ہے آپ نے اس کو پڑھا اور اس کو پہلے ہی جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت کی یہ بھی معلوم ہوا ایک تو حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں امامت کی اور دوسرے صحابی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جنہوں نے امامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھی ایک رکعہ چھوٹ گئی تھی سلام پیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلی رکعہ کو پڑھا تو معلوم ہوا جو رکعتیں چھوٹیں گی انہی کو پڑھا جائے گا انہی کو گنا جائے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ